اسلام علیکم میرا نام احمد شراز ہے ہم نے اس ویک دوز ٹاکس کو ہائلائٹ کیا تھا جس میں سب سے پہلے میزان بینک ہے اس کے علاوہ ہم پاور لیمٹید ہیں سب سے پہلے میزان بینک کا ذکر کر لیتے ہیں میزان بینک پاکستان کا لارجس پریمیر اسلامی بینک ہے اور تقریباً بہت عرصوں سے جو ہے وہ اس نے اپنا پور لیڈنگ اسلامی بینک اسٹیبلش کیا ہے جہاں تک ہائلائٹ کرنے کا مقصد ہے ہم نے اسٹاک کو کرنٹ لیول پر ہائلائٹ اس لیے کیا ہے کہ ریسٹنٹ ریزولٹس بڑے اچھی آئے ہیں اور سٹاک کی ویلویشن بھی ابھی کافی اٹریکٹیو ہے پرائیس پوائنٹ اف ویو سے that's why ہم نے سوچا کہ ہم اسٹاک کو آپ کے لیے پریزنٹ کریں تاکہ آپ ایک prudent investment decision بھی سکنے اگر پچھلے quarter کی بات کریں تو میزان کا پندرہ ارب سے زیادہ کا net profit آیا تھا جس میں ان کی earning پر شیئر ساڑھے آٹھ کے اوپر آئی تھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سالانہ بیسس پر جو ہے وہ 68% کا اضافہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بینک کی performance کی بات کریں تو 2019 سے اب تک بینک کے deposits میں 800 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے return on equity کی بات کریں تو بینک کی return on equity سب سے زیادہ ہے پوری banking space میں پہلی مرتبہ last quarter میں ہم نے دیکھا کہ 50% سے زیادہ return on equity پہنچ گئی تھی بینک کو highlight اس لیے کیا ہے کہ بینک continuous expansions پر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ recently branches کی ایک وسیع ہمیں expansion دیکھنے کو ملی ہے تقریباً 9500 سے زیادہ branches ہیں اور اب مزید بینک یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی branches کو مزید بڑھا ہے اس کے علاوہ بینک جو ہے وہ leading market share رکھتا ہے RDA space میں سب سے زیادہ remittances مزان ہی اپنے پاس لے کر آتا ہے تقریباً 1.5 billion dollars کی بینک کو highlight کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بینک کا جو current account کا جو ratio ہے وہ بہت اچھا ہے اگر ہم total deposits کی بات کریں تو اس میں جو casa کا ratio ہے وہ تقریباً 88% ہے اور اگر ہم mix کی بات کریں تو casa کے اندر 51% بینک جو ہے وہ تقریباً current account مزید ہے تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہمیں اس میں ایک portion نظر آتا ہے جو بینک کی اچھی liquidity کو ذائر کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بینک کا card دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 18.8 کی اوپر ہے جو کہ regulatory requirement کی اوپر ہے اسی طرح infection ratio بھی جو ہے وہ تقریباً 2.25 ہی رہنے کا امکان ہے اگلے پانچ سالوں highlight ہم نے اس وجہ سے اس کو اس لئے ابھی کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو current price levels ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہیں تقریباً پچھلے کچھ sessions کے اگر ہم بات کریں especially last ایک منت کی تو stock میں almost 13% کی گرابت نظر آتی ہے and stock میں current level پہ کافی consolidation ہوئی ہے جو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ current levels وہ کافی اٹریکٹیو ہیں اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ آج جب ہم نے یہ report issue کی تھی صبح تو stock میں ایک اچھی empty situation دیکھنے کو مجھئی ایک بک میں stock 3% سے زائے دیزا پر یہ آج اس نے and 90% کے اوپر بھی جو ہے وہ credit ہونے لگا stock تقریباً اگر ہم اس کی dividend yield کی بات کریں تو تقریباً 12% کی dividend yield رکھتا ہے ہر quarter میں مزان کا dividend آ رہا ہوتا ہے پچھلے quarter میں بھی 3% کا dividend آیا تھا اور اس لیے جو دون کا quarter end ہوگا اس میں بھی we can expect 10 dividend اس کے علاوہ credit rate actively cover کرتا ہے مزان bank کو ہماری جو target prices وہ 167 کی ہے تو یہ تقریباً more than 90% کی upside جو ہے وہ یہاں پہ provide کرتا ہے capital gain کے point of use دوسرے stock کو discuss کر لیتے ہیں اس بار ہم نے دوسرے stock جو highlight کیا ہے اس کا نام ہے hub power company hub power company پاکستان کی largest IPP company ہے جو کہ گورنمنٹ کو electric supply کرتی ہے recently ہم نے دیکھا ہے کہ hub کی dividend yield بہت اچھی رہی ہے last quarter میں بھی ہمیں ایک dividend دیکھنے کو ملا اس سے پہلے بھی ہمیں ایک healthy dividend دیکھنے کو ملا جو کہ 15 روپے سے زائد تھا اس کے درمیان ہمیں ایک 5 روپے سے زائد کا dividend دیکھنے کو ملا تو hub power کو highlight ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس کی dividend yield بہت اٹریکٹیو ہے اور یہی اس کی theme ہے تقریبن FY24 میں we are expecting 28% dividend yield from hub power recently اگر ہم بات کریں جو کہ PKR devaluation ہے PKR devaluation بہت حد تک hub power کو فائدہ دیتا ہے because hub power کے جتنے بھی contract ہے especially جو کہ CPAC کے تحت جو contracts ہیں وہ US dominated ہے تو obviously اس لیے اس میں hub power کو ایک exchange gain ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ recently we have seen internationally coal کی prices نیچے آئی ہیں coal کی prices نیچے آنا hub power کے لیے کافی ایک اچھا اومین ہوتا ہے because جو working capital کی requirements ہیں وہ ہی سی کام ہو جاتی ہے hub power کو recently جو فائدہ ہوا ہے وہ basically جو thر نووہ ہے ہر energy ہے اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے because جو government کی merit کی جو list ہے اس میں وہ top 5 پہ دونوں plants آتے ہیں بیس plant کے حوالے سے ایس سچ اب ابھی تک کوئی news نہیں آئی کہ اس کے disposal کے حوالے سے کمپنی کیا سوچ رہی ہے بات یہ ضرور ہے کہ ریس آتی کمپنی کا جو رسی بات لگ تھا اس میں تھوڑی بہت آتی آتی چیز آتی ہے کمپنی نے کچھ رسی رسی رکاور بھی کی ہے کچھ جو کمپنی رسی 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 بھے بہت جون رسی کر لے گی بھر رسی بجٹ کے بعد گوروز جب جائے گی گورنمنٹ تو most likely circular debt کا معاملہ پھر جو ہے وہ اہم پسے منظر کے طور پر وہ سامنے آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی ریزولوشن کے حوالے سے most likely ہب پاور جیسا سٹاوک میں انٹیسپیشن ہو سکتی ہے ابھی ہم نے ہائلرٹ اس لیے کیا کہ سٹاوک کافی نیچے آگیا تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ جو کرنٹ پرائز لیولز ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہیں اسپیشلی اگر ہم ملٹیپلز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ کافی چیپ ہو جاتا ہے سو ہائلرٹ اس لیے کیا ہے کہ اس کو بالکل کرنٹ ریول پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایز این اٹریکٹیو انویسمنٹ اوپشن یہ تھے ہمارے دو سیلز آئیڈیاز آب دا ویک جس میں ہم نے میزان کو ڈسکس کیا اور اب ہم نے ہب پاور کو ڈسکس کیا میزان کو ہائلرٹ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ کافی اٹریکٹیو ہے کرنٹ ویلیویشن پہ اور سیم گوز ہو دا ہب پاور میزان کی پرائز لیولنگ ملٹیپل بھی کافی نیچے ہے تین کے نیچے کریٹ کر رہا ہے سو بس لی اتنی اٹریکٹیو ویلیویشن پہ میزان جیسے سٹاک کو بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے لاثلی بہت سے لوگ کی کیوریس چیلی رگارڈنگ ایمرجنٹ میٹنگز تو اس حوالے سے میں اپنا ویو شیئر کر دیتا ہوں کہ we have seen کہ ریسنٹلی بہت ساری کمپنیز نے اپنی امرجنٹ ووڈ میٹنگز بلائی ہیں تو انکریز دیر آرثرائز کپیٹل ایک نیوز تھی کہ شاید انڈیسٹریبیوٹیڈ پروفیٹس پہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ٹیکسیشن کی طرف جائے بٹلگ ایسے یہی رہا ہے کہ یہ چیز بظاہر مچور ہوتی میں نیتر نہیں آ رہی اس کا پرائمیرلی ریزن یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بونسس کا ایشو ہونا انکیس اگر ورڈ اپرووز دیتے ہیں مارکٹ میں بہت بڑا ایک ڈالیوجین ایفیکٹ لے کر آئے گا اور بہت زیادہ ایک ایمبالنس کریٹ ہو جائے گا مارکٹ کے اندر جو کہ فلال لگ رہا ہے کہ ابھی ایسی اپیچیز نہیں ہوگی جائے جو پرودنٹ ڈیسیجن لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ ریبینیو میجرز کے طور پر مینیمم پی آؤٹ ٹکسیشن کی طرف جائے جو کہ واقعی میں یہ ایک پرودنٹ ڈیسیجن لگتا ہے جس سے شیئر بولرس کو بھی فائدہ ہوگا مارکٹ کو بھی فائدہ ہوگا سو بھی ہی ایف تو سی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آنے والے بجٹ میں جو کہ فرائیڈے کو آنانس ہوتا ہے وہ کس ڈریکشن کی طرف جاتی ہے بڈلگ ایسے یہ رہے کہ بجٹ میں موسٹ لائکلی ہم دیکھیں گے بینکس کے اوپر جو ہے وہ کافی فیوریبل آؤٹکم آ سکتا ہے اسی طرح فرٹس پر کافی فیوریبل آؤٹکم آ سکتا ہے بگوز بھی ایف سین کے گورنمنٹ پوشش کرتی ہے کہ اگری کلچر سیکٹر کو سپورٹ کریں اس کے لئے ہم جو سچے اوڈ انٹریٹیز ہیں اس حوالے سے ہم کچھ اچھی نیوزز دیکھ سکتے ہیں وی کن سی کہ جو ایک سپورٹنگ سیکٹرز ہیں اس کو بھی گورنمنٹ پوشش کرے گی انٹریٹیز کرنے کی کوشش کرے گی سو ہائیلیٹ کرنے کا مقصد ہے ہی کہ ابھی جو آپ کی انویسمنٹس ہیں کوشش کریں کہ ان سٹاکس کی طرف آپ جائیں جو کہ ویلیو گریون ہیں جن میں ریبل انویل اچھی ہے اور ابھی کم پرائز پر لور ملٹیپلز پر ملٹیپلز پر ملٹیپلز پر ملٹیپلز یہ تھے ہمارے اسوک کے دو سیز آئیڈیاز آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر میں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں contact at the rate ksb.com پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں Thank you very much